بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سارٹ کرتے ہیں آج کے سیشن اور آج کی سیشن میں میں لے کر آئے ہوں آپ کے لئے ایک نئی ایلیویشن اور اس کا پلان آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی گی اور اس کا پلان بھی ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا سو ویورز اگر آپ انلائن کام کروانا چاہتے ہیں تو سکرین پر نمبر دیا گیا ہے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھی لیٹس کے اندر کام کر کے دیا جائے گا سو فرسٹ آف آل میں آپ کو اس کا سائز بتاتا ہوں سائز ہے جی چومتیس بائی پینسٹ اچھا یہ آپ پر جسٹ کر سکتے ہیں ایک وٹ کا فرق ہے جسٹ جو سٹینڈر ہمارے پاس چل رہا ہوتا ہے پینسٹ بے پینسٹ اس میں آسانی ساہے ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس تیس ساٹھ کبھی پلان ہے تو یہ ایلیویشن اور اس کا پلان کسی حد تک اس میں جسٹ کیا جا سکتا ہے سو لیٹس سارٹ اس کے جاتے ہیں ٹوٹی پلان کے اوپر اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ نے آر رہا ہے سو آگئے ہمیں اس کے ٹوٹی پلان کے اوپر اس میں میں سب سے پہلے آپ کو ٹوٹل نمبر آف نوم بتا دیتا ہوں اس میں تین کمرے ہیں ایک کچھن ہے ایک گرائی نوم ہے ایک سٹیر کیس ہے ایک پورچ ہے اور ساتھ میں چھوٹا سا لون اور دو کمروں کے ساتھ اٹیج بات ہے ٹھیک ہے سو لیٹس سارٹ اس کو دیکھتے ہیں اس میں ہم نے کیسے آرگنائزن کی ہے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس آگیا مین گیٹ یعنی کی مین انٹری ہمارے پاس آگئی اور یہاں سے یعنی کی گلی سے جیسے آپ آئیں گے یہاں پر آپ کو ایک دروازہ نظر آئے گا اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ بکٹ گیٹ بھی لگوا سکتے ہیں سامنے بلکل لمکہ ہے تو پورچ سترہ دو بھائی چودہ نوم سائز لون اس سائٹ بھی آگیا سولہ دو بھائی گیارہ پانچ اس کا سائز نیکسٹ ایل شیپ لندر یہاں پر آپ کو سٹیپ نظر آ رہے ہیں اس سائٹ بھی یہ ایک سٹیپ ہمارے پاس جا رہے ہیں درائنگ رون کو پندرہ بھائی تیرہ نوم درائنگ رون کا سائز ہے نیکسٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لابی پانچ نو بھائی ساتھ کی اور یہاں پر کاؤنڈر سٹیپ کیس گیارہ بھائی ساتھ کا تین دو بھائی چھے جو کاؤنڈر کا سائز ہے وہ یہ ہے انہیں کی چھوٹا سا ٹوائلٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور یہاں پر اس کا ڈور اس سائٹ پر درائنگ رون کو انٹریر کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے یہ درائنگ راگ جیے وہвонاد دور اس پر دیکھجاہ جو ہمارے پاس تین دی رنگ پر ہوں اور ہمارے پاس جو ہمارے پاس زیرتhinے گا دوسرے �asta اچھا یہاں پر آپ کو دو ڈور میں própria، اپنگ ہوں تحقیبان ایک ویورٹ تمر پر لگیں گی بھائی سے دو ع85 فشل ساتھ ہوتے یہاں پر جائے گی اور یہاں سے پھر اس سائیڈ میں لاؤنج کو ہمارا کسی حد تک کچھ یعنی کہ سورس آف لائٹ ایڈ لیئر کسی حد تک پروائید کریں گے ٹھیک ہے نیکسٹ اندر چلی گیا ہم لاؤنج آپ کے پاس آ گیا بیس شار بائی اٹھارہ تین کا لاؤنج ہے اس سائیڈ میں آپ دیکھتے ہیں پانچ بائی چودہ اس کا سائز ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہے یہاں پر ایک او ٹی ایس تین بائی پانچ نو کا اس سے ایک سوٹی سی نکالی گئی ہے چلو سل پر ہوگی اور در زیادہ آئیڈ میں جائے گی تاکہ ایک سکیرک ایریہ کمپلیٹ ہو یعنی کہ ایک سینڈرڈ میں جائے اور یہاں پر یہ لائٹ اور ایل آسانی کے ساتھ داخل ہو نیکسٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ لاؤنج چارڈ ہو بائی پانچ پانچ کی اور یہاں پر بھی ایک بندو رکھی گئی ہے لاؤنج کے اندر تاکہ یہ لائٹ کسی حد تک اس سائز پر آئے اچھا نیکسٹ آگے دیکھیں تو یہاں 10x5 واشنگری کا اچھا سائز ہے اس میں واشنگ مشین بکھی جا سکتی ہے اور اگر آپ اس کے اندر کوئی وائر وغیرہ بانت کر کپڑے وغیرہ پھیلانا چاہتے ہیں یا کسی بھی یوٹیلیٹی کے لئے چھوٹی موٹی کے لئے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور یہ اوپنٹوس کا ایریہ بھی ہے ہمارا بندو اس میں آگئی نیکسٹ ہمارے پاس بیٹریوم میں 1.6.13 اس کی موٹی اندر آگئی نیکسٹ ہمارے بیٹریوم میں 1.6.13 اس کا اٹیج کے لئے پارا고요 چھے 4.5 سائز ہے اور اس بیٹریوم کے ساتھ ہے اٹیج بک یہاں پر ہے اور یہاں پر ہے ایک ots ۔ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہお2 وائش پر یہاں پر , چھے 2.5 سائز ہے اور اس کی بھی ویڈیلیشن کسی کے اندر ہے اچھا جو اس کا اوپر والا پلان ہے اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں کی گئی جس ڈرائنگوں کی جگہ یہاں پر ہمارے پاس آگیا ہے ایک بیڈروم سوائی ہوپ ویورز کے یہ پلان یہ پروجیکٹ یہ ایریشن آپ کو اچھے لگے ہوگی اگر آپ آن لائن کام پر ہونا چاہتے ہیں تو سب دین پر دیئے نمبر پر رابطہ کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو دونسوٹ کائی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس سیشن میں تب تک اپنا خیال دکھئے گا دعوی میں یاد دکھئے گا